رہائیتی افسوسناک خبر برٹین کے اندر 24 پاکستانی موسک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گایا اور یزید پر لانت کرتی ہے یہ قدرت کا اصول ہے ناظرین یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظالم کتنا ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو اس کا انجام عبرتناک ہوتا ہے برٹین میں نفرت پھیلانے کے عارف میں 24 مسجدوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے مسلمان اس کے علاوہ جو دیگر وہاں پر کمیونٹیز ہیں وہ سہمی ہوئی ہیں ڈری ہوئی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسے حالات انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھیں یہ بھارت والا معاملہ نہیں ہے یہ یوکی ہے یوکی کے ساتھ تو آپ پنگے نہیں لے سکتے یہ بتائیں کہ جو ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر کیا فیلنگز ہیں مسلمانوں کی اس کے بعد تو یہی ہے کہ خوف ہے ایک ایٹموسفیر اس طرح کا بنا کہ ایک انسیٹنٹی اور فیر کا جانا وہ سب کے اندر فیلنگ ہے مسلمانوں میں خاص طور کے جو یہاں پر ریسزم ہوا ہے اور جو انہوں نے ٹارگٹ مسلمز کو بنانا شروع کر دیا فارنرز کو سپیشلی بنانا شروع کر دیا تو یہ بلکل بھی فیر نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ جو فار رائٹ کے مومنٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں یہ بہت رائز ہو رہا ہے کچھ لوگ جو ہے فار رائٹ کی وہ بہت سارے گصے میں ہیں کہ ادھر بہت سارے امیگرنٹس ہیں اسائلمز ہیں ہماری لوگوں کو جوب نہیں مل رہا ہے یہ مسلمان یا بے مسلمان جو ہے وہ سب جوب لے رہا ہے یوکی والوں کا میچ آلیڈی کس ہے نہیں یوکی کے مطلب یہ ڈویلپ کنٹری ہے ڈویلپ کنٹری ہے غزہ میں کیا کر رہے ہیں فلسطین میں کیا کر رہے ہیں ان کا اپنا ایمیج کیا ہے ٹھیک ہے نہیں یوکی کر رہے ہیں یو ایس کر رہے ہیں دولو کر رہے ہیں نوزکر دوستو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بیس سے اوپر مسجد ہے جس کو یوکی کے اندر تالے لگائے جائیں گے اب دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے ویسٹ ہے اس سے لیے سب تالے لگاتا ہے ادر ویس مان لیجے چائنا ہوتا تو اس مسجد کو گرائی دیتا ہے یا پھر کہیں کہ وہاں پر ٹوائلٹ باتھروم بنا لیتا اب سیچویشن یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ یوکی سویڈن ہو یوکی ہو یہ سارے جوگ اندریز ہیں اب ان کو دیرے دیرے پتا چل رہے گی انڈیا نے اب تک کیا جیلا تھا اور ان کو پتا چل رہے گی یہ جو ساری مسجد ہے وہ سہی معنیوں میں کیا کام کرتی ہے وہاں پر لوگ کو بلائے جاتا ہے پریئر کیلئے لیکن اس میں سے اچھے گاسے لوگ کو برین ووش کرویا جاتا ہے اور پھر جب وہ برین ووش ہو جاتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بھنی آپ جو بول رہے وہی صحیح ہے اس کے بعد ان سے جیہادی ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے ہم سب کو پتائے گی جہاں کئی بھی یہ کومیٹی جائے گی وہاں پر دنگے شروع ہو جاتے ہیں یا پھر کہے گی وہاں کا کرائیم ریشو آٹومیٹیکل ہی بڑھ جاتا ہے سیچویشن نتنی ٹف ہو جاتی ہے کہ وہاں کے لوگ کو پھر اپنے اپنے ہاتھوں میں اتھیار اٹھانے پڑتے ہیں کئی سارے کنٹری جہاں پر یہ سیجویشن اب تک نہیں آئی ہے جیسے یو ایس لیکن اچھے خاصے یروپین کنٹری ہے جو چھوٹے چھوٹے کنٹری ہے جن کی آبادی کچھ لاکھوں میں ہوگی وہاں پر یہ ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کریں اور آن دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں ہیلو فرینڈ میں ہوں شائلہ کانور آپ دیکھ رہے ہیں نائلہ پاکستانی ریشن نہایتی افسوسنا خبر برٹین کے اندر 24 پاکستانی موسک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گا ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان مسجدوں کے اندر ہیٹ سپیٹ پرموٹ کی جا رہی تھی اگر ہم برٹین کی بات کریں تو یہی وہ ملک ہے جہاں پر اسکون ٹیمپل یا ہندویزم کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہندویزم کو نہ صرف عرب پنٹری بلکہ یورپ اور مغرب میں بہت زیادہ پذیرائے مل رہے ہیں بہت زیادہ پریز مل رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو مسلمان کے جو مسجدیں ہیں اللہ اکبر کناروں پر بین اسلامی مسجدوں پر بین کیوں ہو رہے ہیں اتنا خوف مولویوں کو لے کے اتنا خوف مسلمانوں کو لے کے مسلمان ہیں نا یہ ہر جگہ پر بدنام ہو رہے ہیں حالانکہ انہوں نے تھوڑی سی بھی غلطی کی ہوتی ہے اس کو وہ زیادہ بڑھا چڑھا کے یورپین بتاتے ہیں کہ یہ یہاں پہ نشا کر رہے ہیں یہاں پہ دو نمبر دھندہ کر رہے ہیں چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے وہ بڑھا دیتے ہیں حالانکہ دیکھیں پاکستان میں بھی ہے یہاں پہ بھی مسجدیں ہیں یہاں پہ کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا لیکن وہاں پہ ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سب سے بڑی بھی وجہ اس کی یہ ہے میس وہاں پہ مسلمان لوگ بہت زیادہ ہو رہے ہیں جس ویہاں سے ان کو مسجدوں کو وہ ہیٹ کر رہے ہیں کہ یار اگر یہ مسجدوں کو ہم بند کرا دیں گے تو مسلمانیت رکھ جائے گی لیکن یہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ہم یہ کبھی بھی نہیں بند ہو سکتے پاکستان کا نام کیوں جوڑتے ہیں پاکستان کا نام اس لیے جوڑتے ہیں کہ پاکستان واحد ملگ ہے پوری دنیا میں جو کہ اسلام کے نام سے بن ہے اور جو آپ دیکھ لیں سعودیارہ میں دیکھ لیں دوبائی میں دیکھ لیں وہاں پہ مندر بھی بن گئی ہیں سین میں بھی بن گئے ہیں وہاں پہ کسینو کلاب بھی بن گئے ہیں وہ کچھ نہیں کہتے وہ صرف نام کے مسلمان ہیں ہم اللہ کے نام پہ ہمارا جو واحد پوری دنیا میں ملگ ہے اللہ کا نام پہ بن ہے صرف وہ پاکستان بن ہے اس ویسے وہ پاکستان کو زیرہ ٹارگٹ کرتے ہیں لیکن سر جو پاکستانی باہر جاتے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں لندن کے ویزے لے کے برطانی کے سر کچھ ہماری حرکتیں بھی تو اچھی نہیں ہوتی نا مس حرکتیں تو ان کی بھی نہیں اچھی ہوتی آپ دیکھ لیں آپ آپ ساؤتھ فریقہ میں دیکھ لیں یورپ میں دیکھ لیں امریکہ میں دیکھ لیں انگلینڈ میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی کالے جو ہیں ہبشی وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بدنام ہیں میں کئی دفعہ باہر کا چکر لگایا ہے ہم خود کالوں سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہبشی ہیں گورے ہوتے ہیں وہ دربوک ہوتے ہیں وہ ویسی خنجر دکھا گیا ہے آپ سے موبائل یا پیسے چھین سکتے ہیں کوئی جیسا کہ آپ نے بات کی کہ جو مولویزم جو سو کال جو طبقہ ہے ان کی ہیٹس پیچر کی وجہ سے جو بریٹن میں مساجد ہیں وہ کلوز کی گئی ہیں کیونکہ ان کے خلاف یہ آگے پیٹیشن دائر کی گئی تھی کہ یہ بندے جو ہیں یہ ہیٹس پیچر کرتے ہیں باقی یہ خرکہ وارانہ فسادات پھیلاتے ہیں اس وجہ سے ادھر مساجد کو کی پبندی کی یہ سب سے بڑی وجوہ آتے ہیں اور اس کو لنک پاکستان کے ساتھ اس زمرے میں کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے سو کال اسلامک ملک ہے اس کی وجہ سے اس کا انفلوینس زیادہ ہے انہوں نے اپنی منوپلی کریئٹ کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کے انفلوینس ہر ادارے پر ہے لیکن اگر ہم اسی بریٹن کے بات کریں تو یہاں پر اسکون ٹیمپل ہندوئزم جو ہے بہت زیادہ وہاں پر لوگ پسند کریں اسکون ٹیمپل بنائے جاتے ہیں اسکون ٹیمپل کو گورمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کر دی ہے ہندوئزم کے تہواروں کو منا رہے ہیں رشیہ کے اندر بہت زیادہ لوگ ہندو بن رہے ہیں یورپ کے اندر بن رہے ہیں تو ہندوئزم کا تو بہت زیادہ چاند دیکھا جا رہا ہے یورپ میں جی بات یہ ہے کہ جو ہندوئزم ہے ہندوئزم کے لوگ زیادہ اپنے مذہب کو لے کر ایکسٹریمیسٹ نہیں ہیں انڈیا میں دیکھیں آپ ہندوئزم مطلب اس طرح ایزا سٹیٹ لیول پہ وہ قابض نہیں ہے مطلب وہ کلچر کے طور پہ لیکھتے ہیں ہندوئزم مسلمان اس کے علاوہ جو دیگر وہاں پر کمیونٹیز ہیں وہ سہمی ہوئی ہیں ڈری ہوئی ہیں ان کا کہنا کہ ایسے حالات انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھیں فرید قریشی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں انگلستان سے بہت شکریہ فریدہ میں جوئن کرنے کے لیے ابھی وہاں پر کیا صورتحال ہے کیا موڈ ہے وہاں پر لوگ ابھی بھی سہمے ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ جو ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ کیا فیلنگز ہیں مسلمانوں کی اس کے بعد تو یہی ہے کہ خوف ہے ایک ایٹموسفیر اس طرح کا بنا کہ ایک انسیٹنٹی اور فیر کا جانا وہ سب کے اندر فیلنگ ہے مسلمانوں میں خاص طور کے جو یہاں پہ ریسزم ہوا ہے اور جو انہوں نے ٹارگٹ مسلمز کو بنانا شروع کر دیا فارنرز کو سپیشلی بنانا شروع کر دیا تو یہ بلکل بھی فیر نہیں ہے یہ جو ہے نا یہ جو فار رائٹ کے مومنٹ ہے ہم دیکھ رہے کہ یوروپ میں یہ بہت رائز ہو رہا ہے اور فرم یوروپ ادھر سے ادھر ایکسٹینشن ہو رہا ہے کچھ لوگ جو ہے فار رائٹ کی وہ بہت سارے گصے میں ہیں کہ ادھر بہت سارے امیگرنٹس ہیں اسائلمز ہیں ہماری لوگوں کو جوب نہیں مل رہا ہے یہ مسلمان یا بے مسلمان جو ہے وہ سب جوب لے رہا ہے اور جب ہم امیگرنٹس کی بات کرتے تو وہاں پہ پاکستانی مسلم کے علاوہ بھارتی بھی اور جتنے بھی پیپل آف کلر ہیں وہ سب اس سے افیکٹڈ ہے کیونکہ جب آپ ایک ہیٹ کرائیم ہے وہ رنگ تو دیکھ لیتا ہے لیکن پھر وہ اس کے پیچھے وہ نہیں دیکھتا قومیت نہیں دیکھتا تو سب اس کا شکار ہو سکتے ہیں ابھی وہاں پر کیا حالات ہیں برٹن میں بڑی سنکھیا میں پاکستانی مول کے لوگ رہتے ہیں وہاں انہوں نے مسجد بھی بنا لی اور ان مسجدوں میں برٹن کے خلاف نفرت سے کھائی چاہتی اور اسی لیے اب برٹن کے چوبیس مسجدوں جن پر اب برٹن میں بڑی کاریوائی شروع ہو چکی ہے کیونکہ ان سبھی مسجدوں پر ہیٹ سپیچ کرنے کا عارف ہے برٹن میں نفرت پھیلانے کے عارف میں چوبیس مسجدوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے یہ چوبیس مسجدیں لندن برمنگم لیوپول اور منچیسٹر میں موجود ہیں جن مسجدوں پر نفرت پھیلانے کا عارف ہے اسے پاکستانی مول کے لوگ چلاتے ہیں دعویٰ ہے کہ ان سبھی مسجدوں سے غیر مسلمانوں کے خلاف نفرتی فتوے جاری کیے گئے ہیٹ سپیچ کا عارف ہے برٹن کی چوبیس مسجدوں یہ مسجد برٹن کے لندن برمنگم لیوپول اور منچیسٹر جیسے شہروں میں ان مسجدوں سے غیر مسلموں کے خلاف فتوے جاری کیے گئے سب سے حیران کرنے والی بات یہ کہ ان کا سنچالن پاکستانی مول کے لوگ کرتے ہیں